اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت سے ہوں گے دوستوں آج کا جو رقبہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور منفرد ہونے والا ہے سب سے الگ ہوگی یہ ویڈیو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رقبے کو آپ مکمل دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ یہ پسند آئے گا اچھا سب سے پہلی بات دوستوں جو لوگ ہمیں بغیر دیکھے ویڈیو کال کر لیتے ہیں ہم ان کو ریپلائی نہیں کرتے ہیں سیدھی بات ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ایک ایک بندے کو الگ ریپلائی نہیں کیا جا سکتا اس کے حالے کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ایک ساتھ جو چینل پر نی ہوئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں جو لوگ جن کو سمجھ میری بھائیوں کو بات کی نہیں آ رہی ہے سبسکرائب کی تو نیچے آپ جہاں پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے جو سرخ رنگ کا بٹن ہے اس کو دبا لیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی رکبہ ہو گیا آپ کے پاس اس کی ویڈیوز آتی رہا کریں گی دوستو سب سے پہلی بات اس رکبے کی جو منفرز اور سب سے الگ اور خصوصیت والی بات ہے جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہیا ہے وہ دیکھیں مکمل عباد رکبہ باغ لگا ہوئے ہیں کنوں کا باغ لگا ہوئے ہیں اور مچور باغ لگا ہوئے ہیں یعنی کہ پھلدار باغ لگا ہوئے ہیں پھل لگا ہوئے ہیں اس دفعہ کا پھالی نے بیچ دیا ہے اور ماشاءاللہ روح خوش ہو جائے گی آپ اس رکبے کو دیکھیں ہمارے پاس اکثر جو رکبے آتے ہیں آپ اکثر ان میں یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ رکبہ مکمل عباد نہیں ہے یہ وہ اس لحاظ سے آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ مسائلہ نہیں بنے گا دوستو یہ جتنا بھی رکبہ ہے ماشاءاللہ عباد ہے اور یہ جو پختہ سڑک ہے جس کے ساتھ جس پہ میں جا گیا آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ رکبہ بہت بڑا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ میں آپ کو نا ٹور جو ہے وہ تھوڑا سا ساری زمین کا کروا دے تمہیں آپ کو تھوڑا سا انداز ہو جائے گا تو جتنی بھی زمین ہے ساری عباد ہے اچھا اس میں سے اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا سوال کہ کنوں کتنے علاقے میں لگا ہوئے اور خالی زمین کتنی ہے تو دوستو یہ جتنی بھی زمین ہے اس میں سے صرف بھی سرکڑ میں کنوں لگا ہوئے باقی جتنی بھی زمین ہے وہ دوستو خالی ہے اچھا دوستو اس میں آپ کون کونسی فصل کاشت کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں آپ گندم کاشت کر سکتے ہیں اس میں مکہی کاشت کر سکتے ہیں چارہ جات میں باجرہ وغیرہ کاشت کر سکتے ہیں جوار کاشت کر سکتے ہیں لوسن برسیم جو ہوتا ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں یہ جو فصلیں ہیں یہاں پہ آپ کاشت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چاول وغیرہ یہاں پہ اتنا زیادہ کاشت نہیں ہوتا پانی کی وجہ سے اس کے علاوہ مکہی وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے گندم بتا دیا ہے کماد وغیرہ یہاں پہ کاشت ہوتا ہے تیلی وغیرہ یہاں پہ کاشت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے گوارہ وہ یہاں پہ کاشت ہوتا ہے تو یہ جو فصلیں ہیں ہماری موسمی فصلیں وہ یہاں پہ ساری کاشت ہوتی ہیں باغ ویرہ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا باغ جو ہے مجودہ یہ اس پہ سارا عباد رکبہ ہے اور یہ جو باغ جتنا بھی ہے یہ ما شاءاللہ ٹھیک ہے تندرست ہے پھلدار ہے اور اچھی خاصی ان کی آمدن بھی ہے اگر کوئی بائیچار ہیں تو انشاءاللہ کال پہ آپ کو یہ ساری تفصیل بھی بتا دے گی کہ اس دفعہ ان کا باگ کتنے کا سیل ہوا تھا تو آپ احران رہ جائیں گے تو اس کے علاوہ دوستوں یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سرسبز خوشحال علاقہ ہے ساری زمینیاں کی عباد ہے اس سے آگے بڑھیں دوستوں تو یہ جتنا بھی رکھو ہے یہ ما شاءاللہ میٹھے پانی والا علاقہ ہے یہاں پہ جتنا زیر زمین پانی ہوتا ہے وہ دوستوں میٹھا ہوتا ہے یہ جتنی بھی زمینیں سائیڈ کی ہیں اور ہمارے چینل پہ سپیشلی جو ہوتی ہیں وہ ساری میٹھے پانی والی ہوتی ہیں چاہے اس کا آپ لیب ٹیسٹ کروا لیں چاہے وہاں پہ بور نیا کروا لیں یا چاہے جو مرضی ہے یہ علاقہ جتنا بھی ہے جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے اور لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے کبھی ہمارے چینل پہ جس زمین کا پانی خراب ہوگا اس کی ویڈیو نہیں ملے گی اس چیز کی گرنٹی دیتے ہیں میں آپ کو تو پانی زیر زمین میٹھا ہے اس زمین کا نیری پانی ہے نیری پانی والی سرخ رنگ کی زمین ہے سرخ مٹی والی زمین ہے دوستو آپ پورا چینل چھان ہمارے یا پوری نیٹس دون لیں اس ریٹ میں اتنی اچھی زمین آپ کو کہیں نہیں ملنے والی اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں میں آپ کو تو دوستو جتنا بھی رکبہ ہے ماشاءاللہ یہ سارا زرخیز ہے سرخ رنگ کی مٹی والی ہے نیری پانی والی رکبہ ہے اور ماشاءاللہ بہت بہت اعلیٰ قسم کے رکبہ ہے ہر قسم کی فصل یہاں پہ بزاش ہوتی ہے زیر زمین پانی میٹھا ہے نیری پانی ہے نیری پانی جو اس کا ہے یہ تقریباً اس کا اکڑ پہ تقریباً ہے گیارہ سے بارہ میلٹہ مجھے یاد نہیں آرہا لیکن دس منٹ سے اوپر یہ دس منٹ جو ہے نا پانی فی اکڑ جو ہے یہاں پر پانی ہے اس کا اس کے علاوہ یہاں پہ دو عدد ڈیزل انجن لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ڈیزل انجن ہیں وہ پانی سطح جو ہے وہ پانی کی بہت قریب ہے ڈیزل انجن کی اگر میں بات کرو تو ڈیزل انجن بھی کتنے ہی فوٹ پہ لگا ہوئے ہیں صرف تیس فوٹ پہ لگا ہوئے ہیں زیر زمین پانی بہت قریب ہے اگر زیر زمین پانی قریب ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں گا کہ یا یہاں پہ سیم کا مسئلہ ہوگا یا مثال کے دور پہ کوئی اور تو سیم کا بھی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ دوستو نہیں ہے یہ راستے کی بات کرو تو یہ یہ راستہ دوز رہا ہے یہ زمین کے دونوں سائٹ اس طرف زمین ہے اور یہ راستہ سرکاری راستہ گزر رہے دو راستے اس کے علاوہ زمین کے اندر جا رہے ہیں وہ ان کے ذاتی راستے ہیں کچھ لوگ ان کا راستہ استعمال کرتے ہیں آپ کو راستے کبھی یہاں پہ ایشو نہیں بنے گا یہاں پر اسی راستے کے ساتھ گیس والی لائن بھی دوستو گزر رہی ہے یقین مانے میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں اس طرح کا رکبہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے گیس والا علاقہ ہے یہاں پر بلکل گیس والی لائن گزر رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی دستیاب ہے ڈیرہ ہو جارا یہاں پہ ایک بنا ہوئے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر پہ کوشش کروں گا اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں آپ کو وہ بھی جا کے دکھا دوں گا دوستو ماشاءاللہ بہت اچھا رکبہ ہے جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہے کیونکہ بہت اچھا کیونکہ ریڈ جو سب سے بڑی بات ہے نا ریڈ اس کا بہت مناصب ہے تو دوستو یہاں پہ ڈیرہ ہوئیر آویلیبل ہے مین آبادی سے بات کروں تو دو طرف نہر سے سب سے بڑی مزے کے بات یہ ہے کہ نہر سے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نہر کے قریب ترین ہے اس کے اپتہ سڑک اس میں سے گزر رہی ہے فرنٹ اس زمین کا سارا اپنا ہے اور فرنٹ کی بات کرو تو مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً بائیس تیس اکڑی زمین کا فرنٹ ہے دونوں طرف تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ زرخیز رکبہ ہے تو اس کے علاوہ دوستو آہ میٹھا پانی ہے سرکاری راستہ ہے آہ ریکارڈ کی بات کرو تو درستو کمپیوٹر ریکارڈ ہے زمین کا ٹھیک ہے موقع پہ مالکان قابض ہیں اور آہ ان کا یہ جو ہے بے خرید رکبہ ہے اس رکبے پہ کسی قسم کا کوئی تنازہ نہیں چل رہا کوئی بھی عدالتی کا روائی نہیں چل رہی ہے کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہے علاقے کی بات کرو تو دوستو ایک اشار علاقہ ہے خوبصورت علاقہ ہے چوری وغیرہ کہ یہاں پہ مسئلہ نہیں ہوتا قبضہ مافیا یہاں پر نہیں جائے اور پرامن لوگ ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا مالکان کی تفصیل کے بات کرو تو دوستو تین بھائی ہیں تین بھائیوں کے نام یہ رکبہ ہے اور تینوں بھائی موقع پہ قابض ہیں اور متفقہ رائے سے بیچ رہے ہیں ڈیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیئے دوستو ایک کنال کے اندر ڈیرہ بنا ہویا ہے جو جانوروں کے لیے نے بنایا ہویا ہے یہ رائش کے لیے ایک کمرہ بنا ہویا ہے جہاں پہ ان کے ملازم بیٹھے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی اور ایک پختہ ہنٹ نہیں لگی ہوئی ابادی کے قریب ترین یہ رکبہ ہمارے پاس برائے فروخت پڑا ہوا ہے دوستو اب میں فائنل اس کی لوکیشن آپ کو سمجھا دیتا ہوں لوکیشن اور قیمت اور ٹروٹر رکبہ دوستو سب سے پہلی بات ٹروٹر رکبہ کی بات کرو دو سو دو مربے یعنی کہ پچاس اکر ٹروٹر رکبہ ہے اور یہاں پر جو اکر ہے وہ تقریبا جو چل رہا ہے وہ آٹھ کنال اٹھارہ مر لے یعنی کہ نو کنال کے اس کو گنا جاتا ہے تقریبا کا لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں لوکیشن کی دوستو بات کرو تو یہ ہمارے پاس تلہ گنگ میں رکبہ پڑا ہوا ہے اچھا تلہ گنگ یہ بالکسر چکوال کا علاقہ ہے کلر گار کے قریب ہے موٹر وے کے قریب ترین علاقہ ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کے لئے سمجھا رہا ہوں جو رائشی ہیں جو کہ وہاں کے لوگ ہیں جو چھالا سے اور یہ تلہ گنگ کے جو درمیان روڈ ہے اس سے یہ صرف اور صرف بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر رکبہ پڑا ہوا ہے اچھا دوستو بہت خوبصورت لوکیشن ہے صبح پنجاب میں یہ رکبہ سارات ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہ پاڑی علاقے میں آتا ہے لیکن یہ جو رکبہ ہے یہ سرخ رنگ والی زمین ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیمانڈنگ پرائس ہے جو ان کی طرف سے ہے وہ چار لاکھ روپے فی اکڑ کے ساب سے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ ان کا فل اینڈ فائنل ریٹ ہے روڈ رکبہ دوستو میں نے جیسے بتا دیا دو ہم ربے اور جو ڈیمانڈنگ پرائس ہے وہ ہے فل اینڈ فائنل ان کی ہے چار لاکھ روپے فی اکڑ اور تلہ گنگ کا علاقے تحصیل و زیلہ تلہ گنگ میں یہ رکبہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے مزید اس کے متعلق اس کی معلومات لینا چاہتا ہے کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ہمارے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم وزٹ پیسو سے کرواتے ہیں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں آپ ایک دفعہ آئیں انشاءاللہ آپ کو یہ رکبہ بہت زیادہ پسند آئے گا یہ ہمارے آپ سے بات ہے کیونکہ جو اس طرح کی رکبے ہوتے ہیں یہ بہت کم اس طرح کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسی ایک ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ